بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے پتیلی میں ہم نے پانی لے لیا ہے اور اس میں اٹھ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک اور پانی کو اچھی طریقے سے بوائل ہونے دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے 250 گرام پاستہ اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بوائل کریں گے اٹھ لیوز 10-12 منٹ کے لیے جب تک یہ اچھی طریقے سے پک نہیں جاتا اور جب یہ پک جائے گا تو اس کے بعد اس کو اسٹوین کر لیں گے اور اب اس میں میں دو ٹیبل سپون اوائل ڈال کی اچھی طریقے سے مکس کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ میکرونی جو ہے وہ ہماری اسٹیکی نہ ہو جائے اب ایک فرائی پین میں میں نے یہاں پڑ لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر بٹر کو اچھی طریقے سے ملٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم اٹھ کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب میدہ اور اسے ہم بٹر کے ساتھ اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ میدے کا کچھا پن جائے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے ایک سے دو ملٹ کے لیے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ایک کپ کے قریب دودھ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اٹھ کر دیا ہے تھوڑا سا چیز اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے پکائیں گے جب تک یہ سوس جو ہے وہ ہمارا تھک نہیں ہو جاتا اور چیز اس میں اچھی طریقے سے ملٹ نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر میں ہی سوس جو ہے وہ تھک ہونے لگ جائے گا تو بس اس ٹائم پہ ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اب پتیلی میں ہم نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اور اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو پہلے دو سے تین منٹ کیلئے ہم پکا لیں گے ساٹے کر دیں گے اور پھر اس میں اٹھ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن ازرک کا پیسٹ اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اٹھ کر دی ہے 250 گرام کی قریب بونلیس چکن جس کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد چکن کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر جائے وہ چینج نہیں ہو جائے ایک چھوٹے سائز کی گرین کیپسکم کیوپس پہ کٹ کر کے وہ ڈال دی ہے ایک ٹیسپون نمک ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے ون ٹیسپون مکس ہرب ہیں اور ہاف ٹیسپون آرگینو ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہاف کپ کے قریب یہاں پر میں نے اٹھ کر دی ہے ٹیمائٹو پیوری یا پھر آپ کیچپ جوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وائٹ ساوس جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اس اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں بوائل پاسٹا اپنا اٹھ کر دیں گے اس اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے مزیدار سا پنک ساوس پاسٹا ہمارا ریڈی ہے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ پاسٹا بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتا اور اس کا فلیور جیو بہت ہی چیز ہی ہوتا ہے تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکیو سو مچ فور وچنگ می ویڈیوز اللہ حافظ